باکسنگ باکسنگ رحمان رنگ پاکسان باکسنگ فیڈریشن تو باکسنگ کو یہاں پہ اپنے لیول پہ جتنا وہ سپورٹ کر پار ہے وہ کر پار ہے لیکن اتر وائز یہاں پہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ فرنڈز نہیں ہیں اور یہاں پہ سپونسرشپ نہیں ہیں امیچور باکسر کے لیے تو کافی ان کو مسئلے ہیں لیکن جتنا ان سے وہ سکات ہوئی ان سے لیکن ان کو کرنا چاہیے آگے بھی پاکسان سپورٹ بورٹ بھی لگا ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں حصل میں یہ فیڈریشنز دو فیڈریشنز بن گئے تو ان کے آپس میں ذرا مسئلے ہیں جیسے فٹبال میں تو کافی زیادہ مسئلے ہیں لیکن آئیوک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے سپورٹس کو باکسنگ کو پرموٹ کرے کیونکہ پاکسان میں آپ کو بتا ہے کہ ہمیں چھے باکسنگ کافی اچھی باکسنگ ہے پاکسان کے ہمیں چھوڑ میں تو ہم بھی وہیں سے نکلیں فیڈریشن سے نکلیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو باکسنگ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ باکسنگ ایک ایسی سپورٹ ہے جس میں آئی تنک اولمپک میں میڈل آ سکتا ہے تو وزیم بھئی آپ نے بھی اعلان کیا تھا میچر باکسنگ میں آرے کا اور آپ تیاری کیا ہے اور کیا پاکسنگ میں ٹائٹل آرہے پاکستان تو انشاءاللہ اگر پراپر فیڈریشن ٹریننگ کیمپس کریں گے اور میں باہر بیجنگ ٹریننگ کے لئے اور کھلنا چاہتا ہوں پاکستان کے طرف سے علمپک اور انشاءاللہ کافی ساؤنڈ میں کافی محنت کرتا ہوں تو ہمیں شاہ باہر ہی ہوتا ہوں کیم میں تو محنت کافی زیادہ ہوتیں اور میں دنیا کے سب سے بڑے منیجمنٹ اور پرموشن میں ہوں پروبیلوم اور ایم ٹی کے میں جو مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں پر کیم میں مجھ سے مجھ پر 60 کیلو سکری فائزن پاؤنڈ لگتے ہیں تو پاکستان کا بیٹھ فائٹر ہوں تو کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان سے باہر مجھے کافی زیادہ سپورٹ ہے میری منیجمنٹ اور میری جو پرموشن ہے تو واسیم بھائی یہ ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے کہ جو کوچنگ ہوتی ہے اس لیول کی کوچنگ اور ڈائیٹ اور ایک باکسر کے لیے تو سب جو ہوتا ہے ایک اچھی کوچنگ اور ڈائیٹ ہوتی ہے سب کچھ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ تو وہ ان کی بچ کی بات نہیں کیونکہ آپ کو بتائیں یہاں پہ انپروفیشنل لوگ ہیں یہاں پہ اتنی خاص لوگوں کو باکسنگ کے بارے میں علم نہیں ہے میں اصل میں کی مجھے ہو گیا کہ میں جو ہے ایک بہت بڑے پرموشن اور منیجمنٹ میں ہوں مجھے جو میرا انیوٹریشن دیکھتا ہے جس کو میں پیہ کرتا ہوں تھری تاؤزن پاؤنڈ پر منت میں اس کو پیہ کرتا ہوں مجھے صرف کانے کا ڈائیٹ دینے کا جو منچسٹر یونائٹیٹ کے ٹیم کو بھی دیکھتا ہے اسٹیون فرائیٹ جو آئیرش 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 کنٹریس اس کا تعلق ہے جس تو وہاں پہ باکسرز کو کافی دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ ہے لیکن پاکستان میں انپورسنلی انپروفرشنل لوگ ہیں ریسنٹلی ایک لڑکا ابھی اس کی ڈیت ہوئی اس سے چار مہینے پانچ مہینے پہلے مہینے پہلے لڑکا یہاں پہ اس کی ڈیسٹ ہو یہاں پہ مطلب کوئی چیمپین پر رہے ہیں ایشین ٹائٹل پتہ نہیں کون کون سے کوئی بھی ان کا پتہ نہیں کوئی ابھی جو ریسنٹلی میں نے میں دبائی میں فائٹ کی تھی تو سیمور رائے صاحب جو مینسٹر سپوس تھے ان کو میں نے اپنے فائٹ میں میں نے انوائٹ کیا تھا یہ پرو بیلم کے بڑے شو پہ وہاں پر ایک دوست تھا انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی لڑکے آئے تھے یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ورلڈ چیمپینشپ کے ٹائٹل لڑ رہے ہیں تو میں نے ان کو ان کو تو پتہ نہیں ہے اصل میں باکسنگ کے بارے میں تو میں نے ان کو کہا کہ ورلڈ ٹائٹل اتنی ایزی نہیں ہوتی ہے تو مطلب آپ رینکنگ میں آنا ہوتا ہے آپ کو آپ کو جو ہے بڑے لیول پہ فائٹ کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں ایک بلوچستان سے لیتا ہے اور ایک جو ہے اکیلڈٹ سے لیتا ہے تو وہ وہاں جا کے جھوٹ بولتے ہیں اور یہ مطلب چیک ان بیلنس نہیں اس کنٹری میں کوئی کسی کو چیک کرے ان کے رینکنگز چیک کرے وہ کتنے فائٹرز ہیں تو یہ ایڈریشن تو نہیں کر سکتا ہماری میڈیا کو دیکھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو دیتنا چاہیے کہ کون کیا کر رہے اور ابھی میں جیسے آپ کو کہایا کہ کھراچی میں ریسنٹلی ایک افتہ پہلے ایک لڑکا یہاں پہ بہت ینگ بچہ اس کو مقالعہ کہ اس کی ڈیت جی بالکل تو اس کو کوئی بھی مطلب یہاں پہ اس کی فیملی کے بارے میں میں نے تو اس کے فیملی کو بھی ان کے گھر سے ایک ینگ لڑکا جو ہے ینگ بچہ اس کی ڈیت ہوئی ہے پنچ لڑکے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن میں خود ایسے ایک فائٹر ایسے ایک باکسر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کی فیملی کو کچھ دلا دوں کہیں سے باہر سے اچھا تو وسیم بھائی آپ نے جیسا کہا کہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا جو مین جو ایک رول ہے یہ ان کا مقصد ہے وہ ہی ہوتا ہے میچر باکسنگ کو سپورٹ کرنا خالد محمود صاحب جو ہیں فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی بات ہوئی میری آج اور وہ دبائی میں موجود ہیں اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ مطلب جو آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کا مین رول ہے کیا اس کے کیا کر رہے ہیں پتا نہیں مجھے نہیں پتا یہ کون سا باکسر ہے کون سا ٹائٹل جیتا ہے یہ کوئی ٹائٹل شائٹل تو ان کے آپ جا کے رینکنگز میں دیکھ سکتے ہو مجھے نہیں پتا یہ کوئی خود ہی بناتے ہیں آپ پہ وہاں کے جا کے دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹائٹل ان کا نام نہیں ہوتا اور آج یہ کیا کہہ یہ نہیں پتا وہ دبائی میں کیا کر رہے ہیں اور کس کی ساتھ مطلب وہ ایمیچر باکسنگ میں کیا کر رہے ہیں پروفیشنل میں کیا کر رہے ہیں ان کا تو کام ایمیچر باکسنگ کے ساتھ ہے ایمیچر کو اگر وہ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو پروفیشنل میں کیسے ہو جا کے پروفیشنل باکسنگ وہ کس طرح سی سپورٹ کریں گے ان کی جو ایمیچر باکسر وہ سارے ٹربل میں کامن ویل گیمز آ رہے ہیں پرمینگم میں یوکے میں اس کیلئے کیمپ نہیں ہیں لڑکے سارے کس طرح جائے کے کامن ویل گیمز میں کیسے پر فارم کریں گے تو یہ بھی ایک سوالیا نشان ہے کیا ہو رہے کیمپ کاؤں پر ہم لڑکوں کا وہ تو ان کو امیچر پاکسنگ کو تکنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے واسیم بھائی پرگرام میں وقت دینے کے لیے محمد واسیم ہمارے ساتھ موجود تھے کامی بوکسن میں بات ہو رہی تھی اور ان کے کچھ زباد بھی تھے پاکستان بوکسنگ فیڈریشن پر جس پر ہم پاکستان بوکسنگ فیڈریشن کا ورشن بھی لیں گے جلد اپنے پرگرام میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بیسیکلی جو کام ہے امیچر بوکسنگ کو دیکھنا پاکستان بوکسنگ فیڈریشن کا وہ نہیں ہو پا رہا جو خالد محمود صاحب ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پروفیشنل بوکسنگ کو کر رہے ہیں لیکن ایک چلی جو ہے وہ پاکستان بوکسنگ فیڈریشن کا کام امیچر بوکسنگ کو سپورٹ کرنا ہے اور آگے اولمپکس میں واسیم نے جو ہے وہ پروفیشنل بوکسنگ چھوڑ کر امیچر بوکسنگ میں آنے کا اعلان بھی کر دیا ہے تو اگر واسیم کو سپورٹ کیا جائے تو یقیناً آگے مستقبل میں پاکستان کے لیے اولمپکس میں جو ہے وہ میڈل پاکستان آ سکتا ہے کیونکہ ایک لبا آرسہ ہو گیا لاس میڈل پاکستان نے ہاکی میں ہی جیتا تھا اولمپکس میں 1992 میں اس کے بعد سے کوئی پاکستان کے پاس جو میڈل ہے وہ نہیں آیا کسی بھی گیم میں اولمپکس میں تو ایک پاکستان کے لیے گولڈن چانس ہے اور اگر پاکستان بوکسنگ فیڈریشن اس کو سپورٹ کرے یہاں پہ وقت تو ہے ایک چھوٹے سے بے کا بے کے بعد فوٹبال پہ بات کریں گے اور ایک بڑا اپسٹ جو ہے یورپین چیمپین جو ہے اٹلی وہ مجھے ہار گیا ہے اس پر بھی مجھے ہار گیا ہے